بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس ٹوپک کے اندر ہم نے سی اس اس کے اندر بہت زیادہ دیکلریشنز کیا تھا اس کی سٹرکچرز انٹرنل این لائن ایکسٹرنل کے بارے میں پڑھاتا پھر اس کے اندر ہم نے بوری اٹریبیو ٹیکس اٹریبیو کو ایڈیس کر سکیتا تھا ٹیک ہے تو مطلب کیا ہے کہ سی اس اس بیسیکلی ہم استعمال کرتے ہیں ٹیکس ڈیزائنگ کے لئے اگر آپ ایشٹی میل یوز کریں گے تو اس میں آپ ایک سائٹ کی سٹرکچر کو دیزائن کریں گے لیکن اگر آپ سی اس 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 استعمال کریں گے تو آپ ایک بیسٹ اور ایفیکٹیو ٹیکس ڈیزائنگ کریں گے ٹیک ہے سو چلتے اپنی ٹاپک کی طرف ویب ڈیزائنگ کیوں پر میں نے ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد سی اس اس کیوں پر میں نے ڈبل کلک کیا ٹیک ہے یہ فولڈر میں نے بنایا تھا پریویس ویڈیوز میں اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں دوبارہ میں نیو ٹیکس ڈاکمنٹ کیوں پر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر فائل میں جاتا ہوں اور سی اس اس کو پر میں کلک کرتا ہوں ٹیک ہے سی اس اس کے بعد یہاں پر میں نے دیا سی اس 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 تھرڈ کلاس ڈات ایشٹی ٹیک ہے اس کو میں نے منیمائز کیا منیمائز کے بعد سی اس 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 تری کیوں پر میں نے ڈبل کلک کیا ٹیک ہے مtrackuex میں بارہ پوریٹی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے خلانے ہماما ہموں اٹھانے اور ممک کے جن �یل اور مانا شخص آفیر کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہم مختلف پروجیکٹ کریں گے آگے ویڈیوز کے اندر ٹھیک ہے تب دیکھو یہ میرے ساتھ اوپن ہو گیا اوپننگ کے بعد وہی میں سیمپلی وہ سٹرکچر دراؤ کر دیتا ہوں جس کا میں نے پریویس سٹرکچر کو دراؤ کیا تھا ٹھیک ہے صرف ایش ٹی ایم ایل کو میں نے یہاں پر کلاوس کر دی ٹھیک ہے ایش ٹی ایم ایل کے بعد یہاں پر ہم نے ہیٹ کو ڈیکلیئر کیا اور ہیٹ کے بعد ہیٹ کو میں نے یہاں پر کلاوس کر دی ٹھیک ہے ہیٹ کے اندر میں نے ٹائچل کو ڈیکلیئر کیا اور یہاں پر میں نے لکھا ترڈ سی ایس اس کلاوس ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر میں نے ٹائچل کو کلاوس کر دی ٹیٹل کے بعد یہاں پر میں نے بوری کو ٹیک کو اٹریبیوٹ کو یہاں پر اوپن کیا اور یہاں بوری ٹیک کو میں نے کیا کیا یہاں پر بوری ٹیک کو میں نے کلاوس کیا سمجھا رہے ہیں نا تو اب دیکھو یہاں پر میں نے کیا کیا HTML کا basic structure design کیا ٹھیک ہے تو اس class کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ایک image کو ہم کس طرح declare کر دے تو وہ ہم HTML کی structure میں image کو declare کریں گے پھر CSS کے اندر ہم multiple designing اس کے اندر کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے میں کیا کرتے ہو پہلے میں کچھ images یہاں پر implement کر دیا تو اس کو میں نے minimize کیا minimize کے بعد میں نے اس کو back کیا اور back کے بعد images میں آیا اور images میں آنے کے بعد for example یہاں پر میں نے یہ image لیا اس image کو میں نے یہاں سے copy کیا اور copy کرنے کے بعد CSS کے اندر images کے اندر میں نے اس کو paste کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں پر image کی take لیتا ہوں image src میں نے HTML میں details سے پڑھائے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے image src کے بعد اب مجھے reference دینا ہے تو مجھے images folder کے اندر bg7.jpg کے files مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے اٹھا c کے ساتھ اس کو copy کرنا ہے اور c کے ساتھ اس کو paste کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں browser میں 5 button کے ساتھ اس کو refresh کرتے ہیں کہ یہ size میں بہت زیادہ بڑھا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس 3 image ابھی screen پر شہر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کی پوری setting کو اب میں css میں کروں گا پہلے میں html میں کرتا تھا weight height اس کی title اس کی art وہ سب چیزیں میں نے html کے اندر ہی پڑھا ہے اس class کے اندر ہم کیا پڑھیں گے اس class کے اندر ہم css کو declare کریں گے image property skin دے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں css کو declare کر دیتا ہوں type head کے اندر اور یہاں پر میں نے style کو close کروں گے اس کے بعد پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کسی take queue پر آپ css apply کرنا چاہتے ہیں تو اس take کا must internal link کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے image دیکھا img اور اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس کے بعد مجھے اس کے اندر پورے design کرنا ہے پہلے تو مجھے کیا دینا ہے پہلے تو مجھے width دینا ہے یہاں پر for example میں نے width دیا تو width یہاں پر میں نے declare کیا 300 PS control list کے ساتھ save کیا f5 button press کے دیکھو وہی take وہی سب چیزیں اب ہم css میں apply کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلے میں html کے اندر کرتا تھا width دیتا تھا height دیتا تھا اس کے اندر multiple designing کرتا تھا تو اب وہی designing میں css کے اندر کرتا ہوں لیکن ایک proper طریقے سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر دینا ہے margin اب یہاں پر مجھے کیا دینا ہے یہاں پر مجھے margin دینا ہے اب یہاں پر margin میں نے دیا for example 10px یہاں پر margin میں نے کیا لیا یہاں پر margin میں نے 10px دے گا اگر آپ وہ اور بھی زیادہ چاہیے تو آپ یہاں پر زیادہ کر سکتے margin کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان میں یہ ارگت فاصلے پش ہوگا تھا left, right, top, bottom یہ پورا فاصلہ جو ہے یہ reserve کرتا ہے margin ٹھیک ہے it means یہاں پر ہم multiple declarations کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 2px solid right 5 button کو میں نے press کے لئے تو یہ ہمارے پاس اس phone دے گیا لیکن مجھے border کو تھوڑا زیادہ کرنا ہے دیکھیں یہ آپ کے ساتھ تھوڑا زیادہ ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ہمارے پاس images کا width بھی sit ہو گیا اب hide بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس طرح میں نے borders وغیرہ سب کچھ fit کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا گھٹا ہے پھر اس کے بعد جو ہے مجھے دینا ہے opposite کیا دینا ہے opposite اپیش اٹی کا مطلب کہا ہے کہ یہ مجھے توڑا مدم چاہیے تو 0.2 میں نے دیا تو اب دیکھو یہ اس form میں ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں یہاں پر کرزر لے ہو تو اس کا size بھی بڑا ہو جائے اور دوسری بات ہے کہ یہ مطلب 2 second 3 second میں یہ ہمارے ساتھ توڑا بڑا اور ایک زبردست shape میں شو ہو جائے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس کے لئے یہاں پر میں لکھتا ہوں اور یہاں پر میں نے لکھا 2s یہاں پر میں نے کیا ریکریر کیا یہاں پر میں نے declare کیا ویٹ اور یہاں پر میں نے لیا 2s control s کے ساتھ save کے 5 ویٹس ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اسی image کو یہاں سے control c کے ساتھ copy کروں گا اور copy کرنے کے بعد یہاں پر control v کے ساتھ اس کو میں نے paste کیا image کے بعد کیا کرنا ہے image کے بعد یہاں double port لگا کے اچھور لگانا ہے یہاں پر size کو 4 اور یہاں پر opacity کو آپ کریں گے 2.0 اور transitions وہی same control s کے ساتھ میں نے save کیا یہاں پر 5 ویٹن کو میں نے press کیا جب بھی میں ایک خرزر اس کو پر لے آتا ہوں دیکھیں یہ اس فارم میں ہمارے ساتھ show رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہی یہ proper طریقے سے show رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر transition کی spelling میں کوئی problem ہوئی ٹھیک ہے یہاں پر بھی میں اس کو save کیا 5 ویٹن کو میں نے press کیا آپ دیکھو یہ ایک proper طریقے سے ہمارے پاس آپ دیکھو یہ ہمارے پاس کیا تھا یہ ہمارے پاس تھا image property image property کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے ہم کوئی بھی property easily apply کر سکتے easily اس کو maintain کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے image کی borders کے بارے میں پڑھا اس کی opposite کے بارے میں پڑھا آپ دیکھو یہاں پر ہم نے آسانی سے ایک picture کو ایک خوبصورت آنداز میں دیکھو آپ لوگ دیکھو ایک خوبصورت ایک effective آنداز میں ہم نے یہاں پر کیا کیا یہاں پر ہم نے design کیا تو یہ ہمارے پاس تھا کیا چیز یہ ہمارے پاس تھا image کی property اس کے image کو ہم کس طرح declare کر سکتے اور اس کو ہم کس طرح جو ہے effective بنا سکتے ٹھیک ہے بس یہ تھا image کا property next ہم جاتے other property next ہمارے پاس ہے paragraph property مطلب یہ ہم نے pictures کے بارے میں سارا پڑھا مطلب picture کے اندر ہم نے سب چیزیں declare کے کہ picture کیا چیزیں picture کو ہم کس طرح design کریں گے CSS کے اندر تو اس کی سارے attributes یہاں پر میں نے declare رسکے ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس ہے paragraph اگر for example ایک بندہ ہے اس نے یہاں پر کوئی paragraph لے ٹھیک ہے یہاں پر میں alt help about پھر یہاں پر آکے میں نے اس کو control c کے ساتھ اور یہاں پر control v کے ساتھ اس text کو میں نے پیسٹ ہے control c کے ساتھ save کیا saving کے بعد یہاں پر میں آتا f5 button میں نے یہاں پر پیس کیا کیا چیز پیس کیا f5 button یہاں پر میں نے پیس کیا تو پیسنگ کے بعد یہ text ہمارے پاس یہاں پر show ہو گیا ٹھیک ہے تو پہلے جب بھی میں اس text کو کوئی بھی design کوئی بھی effect دے دیا تھا تو اس کے لیے ہمیں internal css کا it means n line css ہم اس کو پر apply کرتے ہیں مطلب paragraph کے اندر ہم css کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہی css کا استعمال اب ہم کریں گے internal میں ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پر آتا ہوں p کو declare کرتا ہوں یہاں پر میں نے p کو declare پہلے میں نے html structure کے اندر p کو define کیا اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے css کی property اس کے اوپر apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو css کی property کس طرح میں apply کروں گا تو چلتے ہیں اپنی topic کی طرف اب دیکھتے ہیں کہ ہم css کی property اس کے اوپر اس طرح apply کرتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے پہلے مجھے چاہیے column count it means مجھے three columns چاہیے ٹھیک ہے f5 button میں press کب دیکھتے ہیں three columns میں divide ہوگی اب next ہمارے پاس fund family fund family مجھے aerial چاہیے f5 button میں press کہ یہ aerial میں convert ہوگی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس text align مجھے اس کو justify کرنا ہے f5 button میں press کے لئے justify ہوگی پھر یہاں پر میں نے دیا column gap یہاں پر for example column gap کے اندر میں نے دیا 100 px نظر آرہے اپنے ایک proper طریقے سکھ یہ چی اب next کیا کرنا ہے مجھے لینا ہے margin lift margin if یہاں پر میں دیا 10 px دیکھو نظر آرہے 10 px کم ہے تو میں 20 px دی پھر یہاں پر میں کیا کیا پھر یہاں پر میں Margin right کو apply کیا اور Margin right کے اندر بھی مینے 20 px دیکھو بوت جگہ سی آپ پھر طریقے سا گئی ٹھیکی آپ اگر آپ کو کیا کرنا ہے Margin top سے بھی کرنا ہے تو آپ یہاں پر دے دیں کیا چیز یہاں پر 10 px دیں نیشہ چلے یہاں پر میں نے 20 دیا دیکھو یہ ملس پھر 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 رولر کولم رولر کو یہاں پر میں نے 3 px اور یہاں پر میں نے دیا صور ری ٹھیک ہے آپ کولم رولر یہاں پر میں دیا سی رف ٹھیک اب یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر کولم رولر کو اپلائی کر سکتے ٹھیک یہاں پر آپ کولم رولر کو یہاں پر 3 px solid ٹھیک سم ٹائم سپیلنگ میں mistakes ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہاں نہیں آ رہے ٹھیک تو مطلب کیا ہے کہ آپ یہاں سے اس کو ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ملٹیپل اپلیمنٹیشن کر سکتے مطلب ملٹیپل اس کے اندر ہم بیزائن ایفیک بڑھ سکتے ٹھیک تو یہاں پر کیا کرنا یہاں پر مجھے کالم دی تو کالم میں یہاں پر کالم روی دے دی ہوں یہاں پر کلر میں نے دیا ملٹیپل ملٹیپل ایفیک اپنی مرزی سکتے دیکھو یہ ہمارے ساتھ بلو آگیا اگر آپ کو تو آپ اسی طرح ہی کیا کریں کسی طرح فائف کو پس کریں سپیلنگ کا مسٹیپ نہیں کرنا پھر کام نہیں کرے گا کمان ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہ پراپر طریقے سے مانے پاس ریزائن ہوگی ٹھیک پراپر طریقے سے مانے پاس یہاں پر شو ہوگی ٹھیک ہے تو پراپر طریقے سے کالم کے دیزائننگ میں نے گھر دی ٹھیک پھر اس کے بعد یہاں کرنا ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے کانپلوسی کے ساتھ کوپی کرنا ہے اور نیچے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹنگ کے بعد یہاں پر اچور لگانا ہے اور اچور کے بعد یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر مجھے سولیڈ ریڈ کانپلوسی کے ساتھ میں سیف کروں گا ٹھیک اور اپر 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 میڈک لی ہمارے پاس بلو تو یہ تا ہمارے پاس چیز یہ تا ہمارے پاس پرائیگراث پرائیگراث اور اس سے پہلے ہم نے امید پرائیگراث کے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہو اور آپ چھاہتے کہ میرے لئے اس سرح ویڈیو لاکے رہے تو اس کے لئے ہم ملٹیپل محنت کریں کوشش کریں آپ کے لئے زبردہ سر ویڈیو اس پر کریں مجھے تینک یو سو مجھے سی